آپ جمہوریت پسند ہیں یا ڈکٹی فرشپ کو یقین رکھتے ہیں؟ اس سے ڈیفنیٹلی جمہوریت پسند ہو تو کیا وجہ ہے کہ آپ دل جاتے ہیں انتخابات میں دسٹرک کے امیدوار ہیں آم انتخابات جاتے ہیں اس وقت بھی آپ پارٹی کے ٹکٹ کے آپ نے اپلائی کیا تھا خواب الکہ غربی باغ کے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہوں مسلم کانفرنس کے ساتھ اعتاعت کر کے یا بدعود اعتاعت سمجھتے نہیں کہ یہ ڈسٹرک کے لئے دوسرے کسی نوجوان کو یا وہ اس کو موقع دے جو وہاں پہ ہلکے میں موجود ہو گاؤں میں موجود ہو اس ڈسٹرک پہ موجود ہو اب آپ کی جو ذاتی زدگی ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا دوسری شادی ہی کا اگر موقع ملے تو کریں آپ ہلکا دیرکورٹ سے ہیں الیکشن لڑ رہے ہیں آپ کے مقابلے میں کون کو نے مختلف لوگ ہیں سیاسی جماعتوں سے باقی سیاسی جماعتوں سے آپ کا مقابلہ کسی ہے ڈیفنیٹلی جتنے بھی وہاں الیکشن لڑ رہے ہیں مسلم کانفرنس سے پیبل پارٹی سے جماعت اسلامی سے نسلمی قنون سے وہاں پہ مسلم لیلون لیا ہے آپ کا مقابلہ کسی ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہاں پہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ ان لوگوں سے جنہوں نے استحال کیا کس نے استحال کیا وہاں پہ الکر دیرکورٹ تھا ڈیفنیٹلی اس سے پہلے جو انپاورمنٹ رہی وہ مسلم کانفرنس کی رہی ہے اور ڈیفنیٹلی ہمارا مقابلہ بھی آپ ہی کہہ رہے کہ مسلم کانفرنس نے وہاں پہ لوگوں کا استحال کیا ہے ڈیفنیٹلی وہ انپاور رہے تو انہیں کی وجہ سے استحال ہوا ہے اسمبلی میں مسلم کانفرنس آپ کے ادادی ہے اسمبلی ارینجمنٹس بات ہوتی ہے لیکن اگر ہم یہ جو الیکشن ہے نا گراس روٹ لیول کا الیکشن ہے شجاہ صاحب پرائمیسل صاحب ہلکے میں جاتے ہیں آپ کے ہلکے میں جاتے ہیں دیرکور میں جاتے ہیں باگ کے دورا وہاں پہ جو آپ کے عام انٹکبات میں جو آپ کی کانڈیڈیٹ تھے میجر لطیف صاحب انہوں تھارہ آزار سے زائد وہ لیتے ہیں پرائمیسل کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ غازی آباد جو مسلم کانفرنس سے اطاعت کی صورت میں ہم آگے چل سکتے ہیں ہلکت رکھی کر سکتا ہے یہ مجل لطیف صاحب ہے آپ تو کتنا ٹائم ہو گئے پی ٹی آئی میں چودہ پندرہ سال ہو گئے کیا وجہ بنی کہ آج تک آپ اپنی جماعت کو کائل نہ کر سکے کہ جس جماعت نے پورے اعداد کشمی کا استثال کیا ان کا غربی باہ کا استثال کیا دیرکور کا کیا ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ہی یہ آپ نے اپنی آواز اٹھائی کہ میری بات نہیں سنی جاتی لطیف جن کو لوگوں نے ڈھارہ آزار ووٹ لیے ان کی بات نہیں سنی جاتی جو لوکل تکر رہی ہیں ہلکی کے اندر ہوتی ہیں تکر رہی ہیں تبادلے اس میں سے دار حتیق صاحب اور ان کا ہوت زیادہ ہے سمجھتے نہیں کہ یہ ڈسٹرک کیلئے دوسرے کسی نوجوان کو اس کو موقع دے وہاں پہ ہلکے میں موجود ہو گاؤں میں موجود ہو اس ڈسٹرک میں موجود ہو رائے صاحب آپ جس یونل کانسل سے الیکشن لڑ رہے ہیں آپ کے ہی گر سے آپ کے ہی خاندان سے رجب مبشر اجاز صاحب ازاد امیدوار کے طور پر سمجھیں ایک ہی خاندان کے دو چشموں چراغ امن سمجھیں تو کیا آپ کو حکمتی ایج ہونے کی وجہ سے یہ گمان ہے کہ وہاں سے الیکشن جیت جائیں گے حالانکہ رائے صاحب جو رجب مبشر اجاز صاحب ہیں وہ بھی عام انتخابات لڑ چکے ہیں اور اس کے بعد ان کا بھی اثر و سویت موجود ہے وہاں پہ آپ سے عمر سے بھی بڑے ہیں خاندان سے بھی خاندانی ظاہر ہے آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ برادریزم کی بنیاد پہ نہیں لیکن ازاد کشمیل پہ کوئی بھی الیکشن بھی برادریزم کی بنیاد پہ لڑا جاتا ہے سیزار صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ میں وہ سیاسی کارکن ہوں جب بحرس و سلطان صاحب ای ٹی ای میں نہیں تھے تو میں پاکستان تاریک انصاب ازاد کشمیل کا بنانے والی نہیں تھے میں عمران خان صاحب کے قریب ہوں میں عمران خان صاحب کا سپائی ہوں میں عمران خان صاحب کا کارکن ہوں میں عمران خان صاحب کا کارکن ہوں میں عمران خان صاحب کی وجہ سے سنے 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 پی ٹی ای میں پھر عمران خان صاحب میں ہم نے پی ٹی ای جب بنائی اس کے بعد مسدق خان صاحب نے پی ٹی ای کی جو شروع میں شروع کیا اس کے بعد لطف رہن صاحب کا ایک انٹرم دو رہا ہے میں اس دور سے ہم اس پارٹی کو سساہد ہیں مجھے اگر آپ منٹ دیں گے تو شاید ہم اس کو اکسپلائن کر سکتا ہے صدر ریاست ہیں سابق صدر آپ کی پی ٹی آئی کے درسل سلطان عمد چودری ایک دور میں وہ کونی بھی مارتے رہے اپنے جو عدداران تھے جو ان کے ساتھ پارٹی کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے کبھی آپ کو بھی کونی لگی سر مجھے تو کونی کوئی نہیں مار سکتا ہوں اگر لگ جاتی ہے تو کیا سکتے جو مارتا اس کو واپس مارتا ہے ہو جاتا ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اس کو آپ اگر آپ صافی ہیں آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں بنائیں لیکن اسلام علیکم میں ہوں شہزاد کان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ ویوز میرے ساتھ اس وقت جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ہیں پاکستان تحریکی انصاف آزاد کشمی کی ڈپٹی سیکرٹری اطلاع اور حال ہی میں یہ معاملہ خصوصی آزاد کشمی تائنات ہوئے ہیں رائے سب ولکم تو سٹیٹ ویوز بہت شکریہ سب یہ بتائیں کہ بلدیتی الیکشن کی آزاد کشمیر میں بڑی جو ہے وہ زور شور سے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں اس حوالے سے بہت ساری خبریں بھی آ رہی ہیں کیا کہیں گے آپ دیکھیں بلدیتی الیکشن کے حوالے سے آپ کو جو جسے کہتے ہیں اس طرح کی خبریں جس میں الیکشن نہ ہونے کی بات ہو وہ آپ کو زیادہ تر اپوزیشن کی طرف سے سننے کو ملیں گی کیونکہ ان لوگوں کو یہ آئیڈیا ہے کہ یہ الیکشن ہر صورت میں ہوگا اس میں الیکشن کمیشن بلکل ریڈی ہے سپریم کورٹ کی ڈیریکشن واضح ہے پرائیم نسٹر ازاد کشمیر کی کمیٹمنٹ اس میں بلکل کلیر ہے اور پی ایم صاحب نے ابھی تک ہے جتنی بھی ریکوارمنٹ تھی اس الیکشن کو کنڈیکٹ کرنے کی وہ ساری انہوں نے پوری کی ہیں اب جو دو ہماری اپوزیشن کی جماعتیں جس میں مختلف سیاسی جماعتیں جو ہماری ازاد کشمیر موجود ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا یہ سیلیکشن ہے انشاءاللہ پورے ازاد کشمیر میں عمران خان کا پلہ چلے گا اور بہت بڑے لیول پہ آپ کو وہاں پہ ایک تبدیلی نظر آئے گی جو خان صاحب کی پاکستان کے اندر ایک کے لوگوں میں اسپٹنس ہے وہ ازاد کشمیر میں ٹرانسلیٹ بھی ہو رہی ہے اور ازاد کشمیر کی گورنمنٹ کی جو پرفارمس ہے اس کی بنیاد پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہم جیتیں گے اور ہماری اپوزیشن جماعتیں اس الیکشن کو شروع دن سے ہی وہ سپرڈاج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ان کی یہی خواہش ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو ڈیلے کیا جائے لیکن انشاءاللہ حکمت ازاد کشمیر پرائر منسٹر ازاد کشمیر سپریم کورٹ کی واضح ڈیریکشن اور الیکشن کمیشن کا اس کے اندر پرو ایکٹیو جو ان کا سٹانس ہے یہ ہر صورت الیکشن کنڈیکٹ ہوگا رائے صاحب اس وقت پاکستان کے اندر سپیشلی وفاق کے اندر پی ڈی ایم کی حکمت ہے مسلمت نوی کی حکمت ہے ازاد کشمیر میں پی ٹی اے کی حکمت ہے اگر آم انتقوات کی بات کریں تو اس وقت پاکستان میں تہریج انصاف کی حکمت کی تھی تب ازاد کشمیر میں جو ہے وہ پی ٹی اے اے کے دو واضح ایکسریت حاصل کر سکی ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں دعوے کر رہے ہیں کہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں نیریٹیو کی بنیاد پر میں کر رہا ہوں اور نیریٹیو آپ کے سامنے ہے اور نیریٹیو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے جو عمران خان صاحب کا نیریٹیو ہے ابھی پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں دیکھ لیں لوگ خان صاحب کی طرف کس طریقے سے رہے بھی آپ کے سامنے ایک مارچ آ رہے ہیں آپ اس کو اگر آپ کلوزلی واج کریں تو لوگوں کی وہاں پہ جو جتنی زیادہ انوالمنٹ ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کے لوگ بھی انشاءاللہ آپ ابھی الیکشن کرا لیں ابھی پچھلی دنوں پانچ چھے الیکشن ہوئے کل میں نے کروم اجنسی کا الیکشن کا ریزلٹ دیکھا جس میں خان صاحب نے جا کے کوئی ایک جلسہ جلوس تک کوئی ایک کارنر میٹنگ نہیں کی وہاں پہ عمران خان صاحب وہ سیٹ جیت گئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں کیا ٹرانسلیٹ ازاد کشمیر میں نہیں ہوگی دیفنیٹلی اس کا ایک امپیکٹ بھی پڑے گا اور ازاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اگر آپ سارے اس پروسس کو دیکھیں جب بھی بلدیتی الیکشن ہوئے تو ہمیشہ زیادہ تر جو ریزلٹ آئے ہیں وہ گورنمنٹ کے جو گورنمنٹ ہوتی ہے انٹیکٹ اس کے حق میں آتے ہیں اور ہم یہ سمجھ ہے کہ ہر جگہ سے ہر بیرامیٹر دیکھ لیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ازاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف بلدیتی الیکشن میں کلین سوئیت کرے ہیں فیضل گورنمنٹ ہے کہہ چکی ہے کہ ہم فورسی سے نہیں دے سکتے کیونکہ اس وقت ہے آپ کی جماعت کے ہی سربراہ عمران خان صاحب لانگ مارک کی صورت میں گجران والا سے تقریباً آگیا چکے ہیں تو اگر وہ دو دن یا تین دن میں مزید آگے پہنچتے ہیں اسلام آباد کی طرف تو وہ فاقت پہنی کہہ چک ہے آج اپوزیشن ڈیڈر کا بھی یہ مطالبہ آ چکا ہے کہ کپک اور گلکل بلتستان کے ہمیں فورسیز قبول نہیں فوج کی نگرانی میں جو ہے وہ الیکشن کروا جائیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں لیکن یہ فورسیز کسی بھی جگہ پہ کپک کی اور گلکل بلتستان کی اور وہ الیکشن کمیشن کے رول کے مطابق آتے ہیں یہاں پہ آپ نے سیکیورٹی پرفارم کرے گی تو یہ جو ہمارے آپ نے اپوزیشن ڈیڈر صاحب کی جو بات کی ہے یہ بات مجھے نہیں سمجھا رہی کہ آپ کو کون سی فورس یہ بات جب آپ کو پنجاب سے فورس آ جائے ہیں فوج آ جائے ہمیں کوئی اقراز نہیں ہے فوج آتی ہے یا پھر جس جس پہ یہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں وہ آ جائے گی کوئی ایسا مسئلہ نہیں لیکن جو بھی آئے گا وہ ایس پر الیکشن کمیشن جو ہے وہاں پہ اپنے پرفارمس جب وفا کے طرف سے منع کیا گیا کہ ہم فورسیز نہیں دی سکتے تو پی ایم اے جے کے صدار تنویر لیازفان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم کے پی کے اور گلگل بلتستان سے فور فورس منگائیں حالانکہ رولیسیز کی جارز نہیں دیتے دیکھیں یہ اس کی ابھی جو ابھی ہماری صورتحال بن رہی ہے ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ وفاق کی ایک سیچوئیشن ہے لیکن یہ کوئی اتنی اب ٹوانٹی سیونتھ تک ہمارا الیکشن ہے ٹوانٹی سیونتھ آف اس دس منتھ تو پاکستان میں یہ جو ابھی جو کرنٹ سیچوئیشن ہے آئی تنک یہ میکسیموم اس کی جو آئی تنک ٹراپ سین ہوگا وہ بہارہ تیرہ تاریخ تک اس کا ہو جائے گا تو یہ ساری ایک وسوسیں ہیں بات چیت ہو رہی ہے لیکن فانڈ کی بھی کمی دیکھ رہے ہیں فانڈ کی کوئی کمی نہیں ہے فانڈ کی بلکل حکمت عزاد کشمیر نے کوئی کسی جگہ پر فانڈ کی کمی نہیں کیا بھی بیلٹنگ شروع ہو گئی ہوگی الیکشن کے ایک ایک این ممبر آج اس کو کام کرنے سے رہتی ہے الیکشن وہ تو سپریم کورٹ کا ڈیسین ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر پہلے دن سے وہ چیلنج ایک کیس چل رہا ہے اس کا ڈیسین ہے وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے فاروق عیدر صاحب ایک دشتہ دن کیا چکے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ ڈیٹ نہیں دے سکتی یا وہ تائنات چیزیں نہیں کر سکتی کہ ہم نے اس ڈیٹ کو جو ہے نا وہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے سپریم کورٹ پشکی کر سکتی ہے فاروق عیدر صاحب کی اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا آپ ہلکا دیرکورٹ سے ہیں الیکشن لڑ رہے ہیں آپ کے مقابلے میں کون کون ہیں مختلف لوگ ہیں سیاسی جماعتوں سے باقی سیاسی جماعتوں کے اٹھائے آپ کا مقابلہ کس ہے ڈیفنیٹلی جتنے بھی وہاں الیکشن لڑ رہے ہیں مسلم کانفرنس سے پیویل پارٹی سے دماغ اسلامی سے مسلمی نون سے وہاں پہ مسلم لون لیا ہے آپ کا مقابلہ کس ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہاں پہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ ان لوگوں سے جنہوں نے استصال کیا کسے نے استصال کیا وہاں پہ studio انکھادیرکورٹ سے ڈیفنیٹلی اس سے پہلے جو امپاورمنٹ رہی وہ مسلم کانفرنس کر رہی اور دیفنیٹلی ہمارا مقابلہ آپ یہ کہہ رہے کہ مسلم کانفرنس نے وہاں پہ لوگوں کا استصال کیا ہے ڈیفنیٹلی وہ امپاور رہے تو انہیں کی وجہ سے استحال ہوا اسمبلی میں مسلم کانفرنس آپ کے ادادی ہے دیکھیں یہ اسمبلی ارینجمنٹ سے علاق بات ہوتی ہے لیکن اگر ہم یہ جو الیکشن ہے نا گراس روٹ لیول کا الیکشن ہے اور اس الیکشن میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ پچھلے تیتیس سال کے بعد یہ الیکشن ہو رہا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ بھی جو ابھی میں نے الیکشن میں پچھلے پوائنچ ساتھ دستنگ سے میں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ انگیج رہا وہاں پہ سیاسی جماعتوں کی پوزیشن اس طرح نہیں رہی کہ سیاسی جماعتوں سے لوگ افیلیئٹ ہو کے اپنا بوٹ دے رہے ہیں کچھ لوگ دیں گے جو ڈائی ہارٹڈ نظریاتی لوگ ہیں لیکن لوگ لوکل ارینجمنٹس ڈیویلپ کر رہے ہیں اپنے گاؤں کی سطح پہ وہ اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کو دیکھتے ہیں ان کو یہ گیج کرتے ہیں کہ کون سشیل ساتھ ہے وہاں پہ جو آپ کے عام انٹیخبات میں جو آپ کی کنڈیڈیٹ تھے میجر لطیف صاحب انہوں تھارہ آزار سے زائد بھول لیتے ہیں پرائمیسل کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ غازی آباد یا مسلم کانفرنس سے اطاعت کی صورت میں ہم آگے چل سکتے ہیں الکت رکھی کر سکتا ہے یہ کس نے کہا میجر لطیف صاحب نے کہا میجر لطیف صاحب اگر یہ بات کہتے ہیں ملکو ویڈیو موجود ہے ایک آرگومنٹ انہوں نے اس وقت دیولپ کیا تھا اس کو بعد میں انہوں نے چینج بھی کر دیا اگر وہ چینج نہ ہوتا تو کیا آج ہم ان کا وہ آرگومنٹ غلط تھا یا صحیح غلط تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکل ہم نے اس کے خلاف پھر ایک پوری ایک پوری امامنے کیا کی پورے ہمارے کارکونوں نے کی اس کے خواب ایک ریزینمنٹ ہوئی اور پھر میجر صاحب نے بھی کارکونوں کی آواز کو دیکھا اور لبائی کہتے ہوئے ایک الیکشن کی انٹینٹسٹی دیکھنا ہے کہ میرے لطیب خلیق صاحب اگر سیریس نہ ہوں اور وہ پراپرلی ان کی مسلم کانفرنس کی اگر بعد سے اگری کرتے ہوتے تو وہ کسی بھی صورت اس الیکشن میں نہ جاتے آپ کو کتنا ٹائم ہو گئے پی ٹی آئی میں آلماس مجھے چونہ پندرہ سال ہو گئے کیا وجہ بنی کہ آج تک آپ اپنی جماعت کو قائل نہ کر سکے کہ جس جماعت پر جس جماعت نے پوری ازاد کشمی کا استثال کیا ان کا غربی باہ کا استثال کیا دیرکوڑ کا کیا وہ آپ کی اطاعتی ہے سر جی ہم یہ کہتے ہیں ہماری بات ہوتی ہے لیکن دیکھیں جب اسمبلی کی اور ریکوارمنٹس ہوتی ہیں جب حکومت آ جاتی ہے حکومت کی اپنی اپنی ریکوارمنٹس ہوتی ہیں ہم آج بھی سسٹم کے اندر ایک سیٹ ہے سنیں ایک سیٹ ہے مسلم کانسران کے پاس شاید پرائم نسٹر صاحب کو ان کی سیٹ کی ضرورت ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اور اسی لیے اب اگر میں اگلا سوال یہ کروں کہ پرائم نسٹر صاحب کو جو پہلا انتخابات کے بعد الیکشن جیتنے میں پہلی جو ان کی تقریر تھی اس میں انہیں کیا کہا میں ابھی ریپیٹ نہیں کرنا جاتا وہ بھی آپ کے سامنے جی پرائم نسٹ صاحب نے دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دو پولیٹکس ہے اس میں ڈے ٹوڈے افیر چلتے کوئی بھی آرگومنٹ لانگ ٹرم نہیں ہوتا آپ اس میں کوئی ایک آرگومنٹ کی بنیاد پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پالیسی بن گئی ہے آج ہم وہاں پہ یہ آپ کو کلیر بتا دیں کہ ہم صرف ایک یونین کانسل دو یونین کانسل کو چھوڑ کے جہاں پہ ہم نے ارینجمنٹ کی آزاد امیدواروں کے ساتھ پورے غربی باہ میں ہمارے امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں اور میں آپ کو یہ وسوق سے کہتا ہوں کیونکہ اس ٹائم پہ سب سے بہترین پوزیشن جو ہے وہ پاکستان داری کے انصاف کے امیدواروں کی ہے غربی باہ کے اندر تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہماری یعنی پارٹی کی یا ہماری لوکل قیادت کی اور ہم لوگوں کی مسلم کانفرنس کے حوالے سے کیا اپروچ ہے اگر کوئی ہماری ان کے ساتھ ارینجمنٹ ہوتی تو دیفنیٹلی یہ الیکشن بھی ہم ان کے ساتھ ملکے لڑ رہے ہوتے تو یہ الیکشن جو ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ الیکشن اس میں پارٹیز کی اتنی اہمیت نہیں رہی جتنی اہمیت رہ گئی ہے کس کی کہ لوکل لوگوں کی ارینجمنٹ کی لوگل لوگ اپنے اپنے حساب سے ڈسین کر رہے ہیں وہ اپنے پسندیدہ جس شخص کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے مسائل کو حل کر سکتا ہے رائے صاحب ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ہی آپ نے اپنے آواز اٹھائی کہ میری بات نہیں سنی جاتی میں لطیف دن کو لوگوں نے ٹھارہ ہزار ووٹ لگے ان کی بات نہیں سنی جاتی جو لوکل تکر رہی ہیں ہلکی کے اندر ہوئی ہیں تکر رہی ہیں تبادلے اس میں صدار رتیز صاحب اور ان کا ہوت زیادہ ہے نہیں ہے میں مجھے نہیں لگتا ایک مجھے میں دیکھا ایوز جو لگے اس میں بھی ہماری بات سنی گئی دو ہماری طرف سے لگے لوگوں کے طرف سے لگے اس کے علاوہ بیش مارت کرنیاں ہوئی جو گورنمنٹ کے مختلف چیزوں پہ جہاں جہاں ہماری کوئی کسی کہیں تو میرٹ ہے میرٹ سے ہٹ کے کہیں پہ کوئی اگر کسی جگہ پہ بادشیت ہو تو وہاں پہ ہماری بات سنی جاتی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ جمہوریت پسند ہیں یا ڈکٹی فیب شپ پہ یقین رکھتے ہیں اس سے ڈیفینیٹی جمہوریت پسند ہوئی تو کیا وجہ ہے کہ آپ بلدیتی انتخابات میں ڈسٹرک کے امیدوار ہیں عام انتخابات جاتے ہیں اس وقت بھی آپ پارٹی کے ٹکٹ کے آپ نے اپلائی کیا تھا سرم کیا سمجھتے نہیں ہے کہ یہ ڈسٹرک کے لیے کسی دوسرے کسی نوجوان کو یا وہ اس کو موقع دے جو وہاں پہ ہلکے میں موجود ہو گاؤں میں موجود ہو اس ڈسٹرک میں موجود ہو میں ابھی خود بھی نوجوان ہوں اور ایسا بھی ایک بات جاتے ہیں بشک بشک نوجوان نہیں لیکن آپ عام انتخابات میں جو ہلکے کے انتخابات ہیں دو دفعہ میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا یہ جو عام انتخابات ہیں یہ اور اس سے پہلے جو انتخابات سے اس وقت بھی میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا اس وقت بھی مجھے اس وقت ہماری آرینجمنٹ ہو گئی تھی مسلم کامپنس سے اطاعت ہو گیا تھا اس پچھلے الیکشن میں آپ کا اطاعت آج بھی موجود ہے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اتاعت ہوتا تو ابھی ہم سارے یونین کونسل میں ان کے امیدواروں کے خلاف الیکشن نہ لڑ رہے ہوتے اطاعت اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ بلہ ہلکے کندر نہیں ہے باقی موجود ہے باقی تو حکومت کی اور پرائیم نیسٹر صاحب کے ساتھ ان کی جو آرینجمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوگی لیکن ہماری جو پالٹکس ہے ہمارے ہلکے کے حوالے سے ہم اس کی آرینجمنٹ ہم اپنے دیسین خود کر رہے ہیں اور پرائیم نیسٹر صاحب ہمارے دیسین کے ساتھ ایگری کرتے ہیں اب آپ نے جو بات کی کہ میری یونین کونسل سے میں خود کیوں الیکشن لڑ رہا ہوں میں اس لیے الیکشن لڑ رہا ہوں ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو یونین کونسل ہے پی ٹی آئی کی یہاں پہ کوئی اتنی بڑی جب ہمارا الیکشن ہوا الیکشن پروسس میں جاؤں اور کسی طرح کبھی کوئی الیکشن پروسس ہو سیاسی کارکن جو ہوتا ہے وہ الیکشن وہ تبھی سیاسی کارکن اس کو مانا جاتا ہے جب وہ الیکشن پروسس کا حصہ بنتا ہے تو میں اس لیے میں نے اپلائی کیا پارٹی کے ٹکٹ کے لیے پارٹی نے مجھے ٹکٹ دے دیا ہمارے ایک اور بھائی تھے جنہوں نے یہاں سے اپلائی کیا تھے شاید پارٹی نے ان کی جگہ مجھے سلٹ کیا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ میں پارٹی نے مجھے جو ٹکٹ دیا ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی یونین کونسل کے ہر شخص سے پہنچوں اور ان کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہمارے آپ کے سامنے جو امیدوارہ نے ان میں اور مجھ میں کیا فرق ہے اور میں آپ کے مسائل کو کس طریقے سے بہتر انداز میں حال کر سکتا ہوں دیفینٹلی حکمت کا حصہ ہونے کی وجہ سے ایک تھوڑا سا ایج ہے مجھے جو لوگوں تک اس بات کو سمجھانا ہے پوچھانا ہے کہ صرف آپ برادریزم صرف طبرزم صرف آپ مخاسمت کی بنیاد پر ووٹ نہ دیں بلکہ اپنے علاقے کی بہتری کی بنیاد پر ووٹ دیں اپنے علاقے کی ترقی کے لیے ووٹ دیں اور ترقی اور بہتری وہی کر سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہو حکمت ہو اور حکمت اور طاقت جو ہے ابھی تک ازاد کشمیر کے اندر جو پاکستان داری کی انصاف کی ہے اور لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان داری کی انصاف کے امیدواروں کو اگر ہم جتوائیں گے تو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے لوکل جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی رائے صاحب آپ جس یونیل کانسل سے الیکشن لڑ رہے ہیں آپ کے ہی گھر سے آپ کے ہی خاندان سے رائے مبشر جاہ صاحب ازاد امیدوار کے طور پر سمجھیں ایک ہی خاندان کے دو چشموں چراغ امن سمجھیں تو کیا آپ کو حکمتی ایج ہونے کی وجہ سے یہ گمان ہے کہ آپ وہاں سے الیکشن جیت جائیں گے حالانکہ رائے صاحب جو رائے مبشر جاہ صاحب ہیں وہ بھی عام انتخابات لڑ چکے ہیں اور اس کے بعد ان کا بھی حصور صورت موجود ہے وہاں پہ آپ سے عمر سے بھی بڑے ہیں خاندان سے بھی خاندانی ظاہر ہے آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ برادریزم کی بنیاد پہ نہیں لیکن ازاد کی شمیل پہ کوئی بھی الیکشن وہ برادریزم کی بنیاد پہ لڑا جاتا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی تو اپنا کوئی اپنا نظریہ ہوگا اپنا ویجن ہوگا جس بنیاد پہ الیکشن پہ گئے ہیں اور الیکشن لڑنا چاہتے ہیں جہاں تک میری بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں شہزاد صاحب جب بھی الیکشن ہوتے ہیں لوگ اس لیے وہ ہوتے ہیں کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے اب مسئلے کا حل کیسے ہوگا یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو لوگوں کو بھی تمام ہمارے جو ووٹر ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کہاں پہ ووٹ دینے چاہیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ جو اگر آپ شہور آپ کو آ جائے کہ ہم نے ووٹ وہاں دینا ہے جہاں سے ہمارے مسئلے کا حل ہو اب مسئلے کا حل گورنمنٹ پھر دیکھنے پڑتی ہے کہ گورنمنٹ کس کی ہے مرکزی گورنمنٹ جو ازاد کشمیر میں ہے وہ پاکستان تحریکی انصاف کی ہے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو زلہ کونسل ہے وہ کس طرح کس جماعت کی بننی ہے آپ مجھے یہ بتائیں جو آپ سیاسی کارکون ہیں اور سیاست کو سمجھتے ہیں پاکستان میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے تو ازاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے پاکستان میں کسی اور جماعت کی گورنمنٹ آتی ہے تو ازاد کشمیر میں کسی اور جماعت کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو ٹرانسلیٹ پاکستان سے ازاد کشمیر ہو رہا ہے اب ازاد کشمیر میں گورنمنٹ پاکستان تحریکی انصاف کی تو نیچے جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوں گے کہ اگر گورنمنٹ پاکستان تحریکی انصاف کی ہے فنڈز ان کے پاس ہے تو نیچے بھی لوگ انہی کے مطالقہ یا انہی اس جماعت کے لوگ منتخب ہو کے جائیں تاکہ مسائل کو حل ہو اب میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ جو انہوں نے بات کی خاندان کی اور ایک فیملی کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے بلے کے نشان پہ پی ٹی آئی کے فلیگ پہ الیکشن لڑ رہا ہوں اور الیکشن لڑنے کا مقصد یہ ہے کہ پیچھے میری گورنمنٹ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ موجود ہے اور زلہ کانسل میں انشاءاللہ کیونکہ وہاں پہ ہمارا زلہ بھاگ کا وستی حلقہ ہے پرائم منسٹر صاحب کا حلقہ ہے اور جو ہمارا شکری حلقہ ہے وہ میر اکبر صاحب کا حلقہ ہے جو پندرہ سال سے الیکشن جیت رہے ہیں تو آپ ازا سیاسی کارکن یہ سوچیں کہ زلہ کانسل کی حکمت کی استعمال کی بنے گی اور کون سے زیادہ لوگ جیت کے آئیں گے تو دیفنیٹلی پی ٹی آئی کی لوگ جیت کے آئیں گے اب پی ٹی آئی کا ایک شخص جو حکمت میں آلریڈی موجود ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ موجود ہے اپروچ میں سسٹم کے اندر اس کی ساری گریپ موجود ہے تو کیا وہ شخص آپ کے بہتر مسائل کا حل کر سکتا ہے یا وہ شخص جس کا بھی حکمت کے اندر کوئی جو عمل داخل نہیں ہے سسٹم کے اندر کوئی عمل داخل نہیں ہے وہ آپ کے مسئلے کا حل کر سکتا ہے یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور مجھے یہ امید ہے اپنی جو یونین کانسل کے لوگ ہیں جو کٹلی ریولی کے لوگ ہیں مجھے ان سے پوری امید ہے کہ یہ انشاءاللہ بڑا سوچ سمجھ کے اور صحیح فیصلہ کریں پاکستان تحریک انصال آزاد کشمیر کی حکمت آزاد کشمیر بنے آلماسٹ ڈیٹھ سال ہونے کی قلیب ہے دو وزیراعظم چینچے جکے ہیں آپ کے لئے درستی کس وزیراعظم اچھا کام کیا ہے دیکھیں وزیراعظم کیوں نے نیازی یا سگار تنویر علیہ صاحب کیا ہے میری نظر میں دونو پرائم نیسٹر نے ابھی تک جو تینیور سگار تنویر علیہ صاحب کیا ہے وہ بھی بریلینٹ ہے اور اس سے پہلے جو کیوں نیازی صاحب سے انہوں نے بھی بہترین اپنی کیپسٹی میں سے جائے سب آپ کو یاد ہوگا آپ کی ہی پارٹی نے ان کے اوپر الزمات لگائے کہ کرپشن کی گئے یہ اس بنیاد پہ قیم نیازی خان صاحب اپنی مزارت عظمت سے ہاتھ دونے پڑے آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ٹھیک ہیں کرپشن کے الزمات لگے ہیں ابھی تک کچھ اثابت ہوئی ہے کرپشن کے الزمات پہ ہی وہ مزارت عظمت سے باہر گئے ہیں وہ ایک ایک سیچویشن ڈیولپ ہو گئی تھی جس بنیاد پہ وہ سارا کچھ ہوا اور اس کے بعد ابھی جو تنویر علیہ صاحب آئے ہیں انہوں نے بھی ماشاءاللہ اور آزاد کشمیر کے لوگ ابھی ان سے بالکل خوش ہیں کپنے گروپ ہیں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر ایک ہی عمران خان کا گروپ ہے پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں میں پاکستان تحریک انصاف ہر کارکون آزاد کشمیر میں عمران خان کے گروپ کا کیا بجاہ ہے کہ اس وقت جو تاثر ہے اکی ایوم نیازی صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دوبارہ تحریک ادمی حتمات آئے بیرسل صاحب کے اپنی کوشش ہے آپوزیشن بھی کوشش میں لگی اگر کوئی کوشش کرتا ہے وہ کرتا رہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپوزیشن کے ساتھ پاکستان تحریک ہے اگر پہلے بھی ویدن پارٹی ہوئی اگر ویدن پارٹی کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ پارٹی کے اندر کی بادل لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ پارٹی کے اندر اس ٹائم پہ کسی جگہ پہ کوئی ریزنمنٹ ہے تنویر علیہ صاحب پہ رائے صاحب آپ کس کے قریب ہیں کیوں صدہ کیوں پر نیازی صدہ تنویر علیہ صاحب یا بریسل سلطان صدہ صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ میں وہ سیاسی کارکن ہوں جب بیرسل سلطان صاحب پی تی آئی میں نہیں تھے تمہیں پراکستان تحریک انصاف میں امران خان صاحب کے قریب ہوں میں امران خان صاحب کا سپائی ہوں میں امران خان صاحب کا کارکن ہوں میں امران خان صاحب کی وجہ سے سنے سنے میں سنے پھر امران خان صاحب میں ہم نے پی ٹی آئی جب بنائی اس کے بعد مصدق خان صاحب نے پی ٹی آئی کی جو شروع میں شروع کیا اس کے بعد ایک لطف ریمان صاحب کا ایک انٹرم دورا ہے میں اس دور سے ہم پارٹی کے ساتھ ہیں تو جو آپ نے بات کی کہ آپ اس کے ساتھ ہیں یا اس کے ساتھ ہے میں ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ اور جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے ازاد کشمیر میں کام کر رہے ہیں اس ٹائم پہ اس ٹیم کا کیپٹن اصدار تنویر علیہ السلام میں اس ٹیم کا حصہ ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنویر علیہ السلام اور پاکستان تحریک انصاف ازاد کشمیر میں بہترین پرفارم کر رہے ہیں اور ان کو انشاءاللہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے جو تنویر علیہ صاحب کی کوشش ہے جو ان کا ویجن ہے اس کے مطبق اور جو عمران خان صاحب کا ہمارا جو ایک منشور ہے پاکستان تاریخ انصاف کا اس پر کام کاج ہو رہا ہے اور یہ انشاءاللہ یہ صرف پانچ سال نہیں انشاءاللہ اگلے پانچ سال بھی دو وزیر آزام نے آ چکے ہیں تیسرا کون آ سکتا آپ کے لئے دی میری نظرے کبھی کوئی وزیر آزام آنے کی امید نہیں ہے صرف یہی جو ابھی موجود ہیں یہی رہے ہیں جو ٹکٹ تقسیم کی ہیں ہلکے کے وہ پارلیمنٹی بورڈ کے آپ بھی اس کا حصہ تھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے میرٹ پر ٹکٹ تقسیم کی ہے جی ہم نے کوشش کی کہ میرٹ کو محلوز خاطر رکھ کے ٹکٹ دیے جائے ایک ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹاسک کے اوپر آپ کا پارلیمنٹی بورڈ جو ہے وہ جیسے کرکٹ میچ میں ٹاس ہوتا ہے ایک ہم نے ٹکٹ تقسیم کی ہے کہاں پر ٹاسک ہے جیسے کرکٹ میں ٹکٹ تقسیم کی ہے آزاد کشمین کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی دوسرا ہلکہ ہوگا یہ کئی کسی دو کارکنوں کے درمیان جو ٹائی ہائی ہائی پارلیمنٹی بورڈ کا ایک ڈسین ہوتا ہے کہ اس کو ٹکٹ ہے بشک دو کارکنوں کے تین سامنے آجائے شاید وہ ٹائی ہو گیا وہ تو تب ٹائی ملتا ہے دیکھیں رائے صاحب میرے اس کا علم نہیں ہے کہ جو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹاسک ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن اگر کہیں کچھ اس طرح کا کچھ ہوا بھی ہے تو شاید کوئی دو کارکن اپنی اپنی بات پیڑ چکے ہوں تو اس طرح کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا پارلیمنٹی بورڈ کی کمزوری اس میں کیا ہو سکتی ہے ایک پارلیمانی بورڈ پاس اختیار ہوتا ہے وہ جس کارکن کو ٹکٹ دینے چاہے دے سکتا ہے فرض کیا اچھے لوگوں کا پارلیمنٹی بورڈ ہے تین لوگ ہے ایک بندے کے ساتھ ہے تین لوگ ہے ہیں یا انی سکتا ہے ساتھ کے کر لیں ابھی چھے کا ہوئے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ہی کہہ رہا ہے ساتھ کا بھی ہو سکتا ہے پانچ کا بھی ہو سکتا ہے یہ ضروری ہے فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہمارا کنڈیڈیٹ فران آنکر سے یہ ہے اور اگر اس کے مقابلے میں دوسرا کنڈیڈیٹ مضبوط ہے تو فیصلہ مرد پہ ہو یہ نہیں مرد ہی ہے نا مسال کے دور میں دیکھیں رائسہ اور رائسہ میری باغنی ہے میری باغنی ہے میری باغنی ہے دیکھیں جب انداز ایلیکشن میں ٹکٹ کے لیے جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ٹکٹ ملنے چاہیے اس کا تو وہ رائٹ ہے اس کا رائٹ ہے وہ سمجھتا ہے مرد ہے مجھے اگر آپ منٹ دیں گے تو شاید ہم اس کو ایکسپلین کر سکے کہ فرض کیا ایک جو نوجوان ہے یا ایک شخص جو ہے ٹکٹ کے لیے جاتا ہے اور دوسرا بھی یہ سمجھتا ہم دونوں بالکل اس میں اور پالیمانی بورڈ اگر چھے لوگوں کا ہے تو تین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے رہا ہے تین یہ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے رہا ہے اب جب کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو اب آپ ایکسریت جمہوریت جمہوریت چھے کہتی ہے کہ آپ ان کے کارکن لے کے آئیں کارکنوں سے پوچھے یہ اپشن نمبر دو ہے اپشن نمبر تری یہ ہے کہ اگر کوئی ٹاس ہو جاتی ہے کوئی بات ہو جاتی ہے ٹاس پہ آپ کے نام پہ بھی آ سکتا ہے جناب مسٹر ایک مسٹر ایک ہو جاتا ہے کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے اس کو آپ اگر آپ صاف ہیں آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں بنائیں لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹاس والی جو بات کہیں آپ نے دیکھی بھی ہو تو ایک یہ ہے تو ایک پارٹی کے جنرل سکریہ یہ کر رہے ہیں راجہ منسور ساب لگا آپ کے پارٹی کے جنرل سکریہ یہ کر رہے ہیں شاید ان کا کوئی کنفلک بن گیا ہے وہ دونوں نے ٹاس بکوی اٹھو آپ کے پارٹی کے جنرل سکیٹی کمزور پوزیشن پہ ہے پارلیمنی بورڈ میں ہونے کے باپ جود نہیں دیکھیں کمزور پوزیشن پہ ہے آپ کی نجی جوジャے لائف اس پہ آتے ہیں کمزور پوزیشن پر نہیں ہے ایک شخص نوجوان شخص مجھے کمزور پوزیشن پر لگے آپ کی جو داپتی لائفز کا تھوڑا سا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ایک نوجوان شخص ہے ماشاءاللہ ازاد کشمیر کے اندر پارٹی کو کافی آت ہے کہ انہوں نے منظم کیا اور آج یہ جو آپ کو پرائیم نیسٹر اور ان کی ایک لیڈرشپ ہے جس کے بنیاد کے اوپر یہ پورے ازاد کشمیر میں آپ آج دیکھیں کہ تحریکی انصاف کے اتنے سارے وارڈس میں اور یونین کانسلوں میں ٹکٹ ہولڈر موجود ہیں پارٹی کی مضبوطی کی ہے جسے علامت لی ہوتی ہے اس سب میں ان کا ایک کردار ہے جس کو ہمیں اس کردار کو سلامتے ہیں جو اس وقت صدر ریاست ہیں سابق صدر آپ کی پی ٹی آئی کے بریسوس سلطانوں میں پچھو دن ایک دور میں وہ کونیوں میں مارتے رہے اپنے جو عدداران تھے جو ان کے ساتھ پارٹی کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے کبھی آپ کو بھی کونی لگی سر مجھے تو کونی کوئی نہیں مار سکتا اگر لگ جاتی تو کیا کرتے جو مارتا اس کو واپس مارتا اب آپ کی جو ذاتی زنگی ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا دوسری شادی کا موقع ملے تو کریں سر یہ بڑا انٹیٹیننگ کوئسن ہے اور اس پہ میں یہ ہی کہوں گا کہ بلکل نہیں کروں گا بس ایک شادی اللہ کا بڑا کرم ہے بہت خوش ہوں اپنے بچوں سے اپنی گر سے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے کس کے ساتھ زندہ ہے دونوں سے بہت اٹھائے جن دونوں کے ساتھ آپ کے حال میں دوست کون ہے دوست یہ بڑا ٹچی آپ کوئسن کر رہے ہیں جو جس کے ساتھ آپ اپنے جتنے بھی بیریئرز کو چھوڑ کے اگر اس سے آپ کوئی بات شیئر کر سکتا کوئی ہے ایسا جنار پوچھاکتا ہے نہیں بتاؤں گا لیکن ہے ایسے جن سے آپ کون سے پورا کرنا چاہتے ہیں خواب علکہ غربی باغ کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں مسلم کانفرنس کے ساتھ اعتاعت کرتے ہیں یا بدوڑ اعتاعت مسلم کانفرنس کے اگینسٹی تبدیلی لانا چاہتے ہیں توفے دینے اور لینے کس کو سب سے زیادہ توفے دیئی توفے دوستوں کو ساتھ شیئر کرتا ہوں جس جو دل کے قریب اس کو کبھی کوئی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی فی میل کو توفہ دیا اور بابی نے پکڑ لیا اور اس کے بعد آپ کی صحیح انہی نہیں چوئے نہیں میں اتنا اس طرح توفے دیتا نہیں ہوں کہ میں پکڑا جاؤں نہ میں نے کسی کو دیا اس طرح کا توفہ اپنی مجددہ دنگی سے مطمئن ہے اللہ کا بڑا شکر اب جل نراز ہو جاتے ہیں آپ کی دوستوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جلدباز ہیں جل نراز ہو جاتے ہیں ریاکٹ کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے بیلٹ ان ہے بس مجھے میں نہیں کہہ ستا ہے یہ کوئی خامی ہو ستی ہے یا خوبی ہے لیکن ریاکشن ہے میرے آپ کے اب کب اور کہاں پیدا ہوئے دیرکھوٹ میں ہیں باکسر کاؤں ہے اپنی تعلیم آپ کی ادھر ہی ایک آئیڈیل بی بی کی تعلیف کیا ستی ہے آپ کی نظیق کہ ہماری بابی آئیڈیل ہے میرے لیے تو آئیڈیل ہے شیز وری گوڈ وری کوپریٹیو ہے کوپریٹیو اور کئی دین آپ گھروں سے گھائب گھر سے گھائب رہتے ہیں مطلب ان کی موجودگی میں مجھے گھر کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو وہ مکمل مطلب آپ کو سیاست جو آپ کر رہے ہیں وہ قبول کر چکی ہے اللہ پاک کا بڑا یہ بات کرنے دیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ مجھے اللہ پاک نے مطلب میری جو وائف کی صورت میں جو کمپیننٹ دیا ہے وہ ایک بہت بڑا توفہ ہے